موسیقی میں متوالی آنکی کہانی بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا یکلت چونگ پڑا مرزا دہشت بیگ کا چہرہ زرد پڑ گیا اوے پرسی چھوڑ دو سیدھے کھڑے ہو جاؤ قاتل سلطان پھر دھاڑا مرزا دہشت بیگ بخلا کر کھڑا ہو گیا اس کی ٹانگیں پھر نفی میں ہلنے لگی سیدھے کھڑے ہو جاؤ مجھے آج کی واردات کے بارے میں سچ سچ بتاؤ سلطان پھر چلایا وہ آلی جناب آج تو کوئی واردات نہیں ہوئی مرزا گھگیا نہیں لگا وہ تو ہم پریکٹس میرا مطلب ہے کہ ہم رہیسل کر رہے تھے میں ایک نیا ناور لکھنے کی تیاری کر رہا تھا اوے کبھی آئینے میں اپنا وجود دیکھا ہے بلکل چوسا ہوا گناہ نظر آتے ہو لیکن یاد رکھو میں تمہارے لئے رس نکالے میں مشین ثابت ہوں گا میں اب بھی تمہارا رس نکال سکتا ہوں سلطان پھر مثالے دینے پر اترایا اس کی تازہ مثال سن کر مجھے زور کی ہنسی آئی لیکن میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مو بھیج لیا مرزا کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے ہی جھٹکے میں رس سے بلکل محروم ہو چکا ہے ممہ بس سرکار وقت آنے لگا میں پوچھتا ہوں لاش کا ہے سلطان دھڑا وہ تو ابو لیمران کا معلوم ہوگا مرزا نے جواب دیا اور میں نے اپنا سر پیٹ لیا ہاں اس چکر میں بھی پیر بھائی ہیر اس مرتبہ ایسے رگڑوں گا جیسے نیولا سام کا سر اگڑتا ہے مجھے بہت زور کا غصہ آیا جی چاہا کہ مردود کی اچھی طرح دھنائی کر دوں لیکن مرزا کی توتہ جشمی کا مکمل مظاہرہ دیکھنے کی خاطر خود پر جبر کر لیا اچھا اب تم پوری کہانی سنا ڈالو سلطان نے گراتے ہوئے کہا آلی جہا میں شادمان مارکیر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ابول عمران کو ایک رکی ہوئی ایک رکی ہوئی گاڑی کے قریب اکڑوں بیٹھے دیکھا وہ بس کے نیچے کچھ دیکھ رہا تھا بس پھر میں بھی تجسس کے زیرے سے آ گیا میں نے بھی جھوکر دیکھا اور وہاں لاش موجود تھی نہیں جناب لیکن نماز نے خود تمہاری ساتھی کو کہتے سنا تھا کہ یہ قتل اس نے کیا اگر لاش نہ ہوتی تو یہ بات کیوں کہتا سلطان نے کہا قسم لے لی جی آلی جہا میں نے کوئی لاش نہیں دیکھی کچھ بھی ہو تمہیں لاش کے متعلق بتانا ہوگا سلطان نے کہا تم بڑے ناول نگار ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ پھینٹی کسے کہتے ہیں اب مرزا کی ٹانگیں اس بری طرح نفی میں ہل رہی تھیں کہ اس کا ایک جگہ کھڑا رہنا بھی مشکل معلوم ہو رہا تھا میں بتاتا ہوں ابول عمران اکڑوں بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا کچھ نظر تو نہیں آیا لیکن میں سوچا کہ اس نے قتل کر کے لاش گائب کر دی ہوگی اب ظاہر ہے کہ اس نے قتل کر کے لاش گائب کر دی اب احتیاطاں دیکھ رہا ہوگا کہ ہون کا کوئی قطرہ بغیرہ تو نہیں رہ گیا بس پھر میں نے سچ گلوانے کے لیے ظاہر کیا کہ جیسے لاش میرے سامنے ہیں اور میں اس کو ہلیہ بیان کر سکتا ہوں اس نے ہلیہ سن کر بھی میرے بیان کی تردید کی میں آلیہ قتل کے مطلق بھی میں آلیہ قتل کے مطلق بھی بے سروپا ہنک ترہا اس نے اس کی بھی تردید نہیں کی آدمی تم ذہین ہو سلطان نے کہا مرزا نے ہڈیوں پر مشتمل اپنا سینہ پھولا لی اور فخری انداز میں مسکرانے لگا سیدھے کھڑے رہو اور بتیسی بند کرو یہ سلطان کے تیور پھر بدل گئے ابھی لاش نہیں ملی سمجھے مرزا بلکل الف ہو گیا وہ بھی مل جائے گی اس نے بیت خلوص سے کہا آلیہ جناب بہت ذہین افسر ہیں سلطان خوش نظر آنے لگا لیکن اگلے ہی لمحے اس نے پھر تیور بدل لیا لاش کا حلیہ بتاؤ لیکن وہ فرضی حلیہ تھا جناب مرزا نے فریاد کی فرضی حلیہ ہی بتاؤ سلطان غرائے اور پھر اس نے دلیل دی عبلو عمران نے اسے تسلیم کر لیا تھا اب مجھے بشمول اپنے کمرے میں مجود ہر شخص پر غصہ آ رہا تھا اس خبیص مرزا دہشت بیگ نے مجھے اس مسئیبت میں فسا دیا تھا اور میں بڑے مسومیوں سے فز بھی کیا تھا اور اب وہ مردود انسپیکٹر سلطان اس قدر اہمکانہ معاملے میں اس قدر سنجیدہ ہوا جا رہا تھا بتاؤ حلیہ سلطان نے گرچ کر کہا مرزا نے وہی حلیہ بیان کرنا شروع کر دیا جو مجھے سنایا تھا گویا وہ کسی افریقی لڑکی کی لاش تھی سلطان پر تفکر لجے میں کہا لیکن نقوش دیسی تھے کیا مطلب ممکنہ لاش پر قتل کے بعد میک اپ کر دیا گیا ہو مرزا نے خیال آ رہی کہ کیا بکواس ہے سلطان نے اسے ڈان دی اچھا تو تم اپنے ساتھی کا نام ابو العمران بتاتے ہو جی ہاں لیکن وہ میرا ساتھی نہیں وہ پہلے ہی سے جائے وارداد پر موجود تھا یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اس قدر وہاں سے گزر آتا حالانکہ اس کا وہاں سے گزرنا میری بدقسمتی ثابت ہوا تھا یقین نہیں آتا اچھا اس کا حلیہ بتاؤ سلطانے کا وہ جاپانی لڑکی کمونو میں لاش کا نہیں ابو العمران کا حلیہ پوچھ رہا ہوں سلطانے وضاحت کی اوہ اچھا مرزا دہشت نے کہا اس سوچ میں پڑ گیا چند لمحے وہ ناگ بو کے حوالے سے شاید دماغ پر زور دیتا رہا پھر بولا بوٹا سا قد ہے ان کا چہرہ ہانگ کانگ کی گھڑی جیسا جس پر ہر وقت بارہ بجے رہتے ہیں یہ حال تھا اس کمبحت ناول نگار کے مشاہدے کا فرزی لاش کا حلیہ کیسے تفصیل سے بتا رہا تھا اور جیتے جاگتے ابو العمران کا حلیہ بیان کرتے وقت اسے ڈھنگ کے الفاظ اور تشبیح بھی نہیں مل رہی تھی یہ کیا حلیہ بتا رہے ہو سلطان نے اسے ڈانٹا ٹھیک طرح سے بتاؤ جی ہاں دیکھیں دائیں طرف کے بال گنگریالے ہیں اور بائے طرف کے سیدھے آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور بھورے رنگ کی ہیں لیکن لیکن ڈیلے چہرے پر ٹنگے ہوئے ملوم ہوتے ہیں گوھر کرتے وقت وہ بھینگا ملوم ہوتا ہے پیشانی تنگ ہے ناک دائیں جانب چھکی دکھائی دیتی ہے اور کبھی بائیں جانب ایک طرف کا اکسار بھرا ہوا ہے اور دوسری طرف کا پچکا ہوا ہونٹ موٹے موٹے ہیں اور دھانا اتنا بڑا ہے کہ ہونٹوں کے گوشے دانتوں سے رازوں نیاز کرتے محسوس ہوتے ہیں مسکراتے ہیں تو ہونٹ پھیلنے کی وجہ سے کان سے جا لگتے ہیں ہستا ہے تو اکساروں پر چھوٹ چھوٹی گھٹلیاں ابر آتی ہیں چلتا ہے تو پھدکنے کا گمار ہوتا ہے مجھے پھر غصہ آ گیا کم بخت کس قدر اتمنان سے اپنا خلیہ بیان کر رہا تھا ہاں تو یہ پیر بھائی کا خلیہ ہے سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا میرے تن بدن میں آگ لگ گی لیکن میں اس وقت مدحلت نہیں کرنا چاہتا تھا میری خواہش تھی کہ سلطان اس مردود مرزا کو اچھی طرح رگڑے بلکہ نیچوڑ ڈالے چنانچہ میں ہموشی رہا آلی جام میں اس ابو عمران کو جانتا ہوں گھر بھی دیکھا ہے اس کا جی ہاں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ گلی میں کالی کلوٹی لڑکی ایک کالی کلوٹی لڑکی سے معاشقہ بھی لگاوا ہے اس کا اچھا سلطان نے کہا پھر اچانک اس کا موڈ خراب ہو گیا بکواس مت کرو جانتے ہیں نہیں وہ میرا پیر بھائی ہے اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو میں اس لڑکی سے ابو عمران کی شادی کروا دوں گا ارے نہیں نہیں آلی جناب مرزا نے فریاد کی وہ لڑکی ہرگز اس قابل نہیں ہے البتہ میں مجھے تم نہیں جانتے یہ دل کے معاملات ہیں بہرحال ہم اس کے گھر چلیں گے سلطان اٹھ کھڑا ہوا میرے دیوتا کوچ کر گئے زیتون یوں بھی میرے پیچھے پڑی رہتی تھی اب اگر سلطان اس اسلے میں سنجیدہ ہو گیا تو تباہی آ جائے گی وہ دونوں کمرے سے نکل گئے تھے میں بھی باہر آ گیا تھانے سے نکل کر سلطان نے اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی مزدہ دہشت بے کو پیچھے بٹھایا اور میرے گھر کی طرف چال دیا میں نہائی تتمنان سے پیدل چل دیا پھر اچانک ہی مجھے یاد ہے کہ میرے گھر کا دروازہ تو چوپٹ کھلا ہوا تھا تریہا کی کیپسل بھی وہیں چھوڑایا تھا میرا دل وسوسوں سے بھر گیا کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے میں نے اپنے رفتار بڑھا دی گھر پہنچا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اندر داہل ہوتے ہی مجھے ہنگامی حالات کا احساس ہوا میرے کمرے میں عجیب منظر تھا سلطان ایک دیوار سے چپکا کھڑا تھا اس کے حلق سے عجیب عجیب چیخیں نکل رہی تھی وہ فضاء میں ہاتھ پاو مارتا لیکن اسے اپنے جسم پر کابو ہی نہیں رہا تھا ایک بار وہ بہت تیز سے بلند ہوا اور دھماکے سے چھت سے ٹکرایا یقیناً اس کے سر میں بہت زور کی چوٹ لگی ہوگی میرے لئے یہ موقع گنیمت تھا میں تیز سے دریسر کی طرف لپکا جہاں جہاں میں نے تریاکی کیپسلوں کی تھیلی چھوڑی تھی تھیلی وہی موجود تھی وہ دوائے گیاب کا تریاک تھا مرزا نے دوائے گیاب استعمال کیے بغیر ہی اسے استعمال کر لے تو انتیجہ یہ نکلا کہ وہ بے وزن ہو کر رہ گیا پہلے تو میں دلی دل میں کام گیا پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا یہ بھی اچھا ہوا کہ تجربہ مرزا دہشت بیک پر ہو گیا تھا میں نے کیپسلوں کی تھیلی جیب میں رکھ لی اور دہشت بیک کی طرح متوجہ ہو گیا جب دستور چھت سے چپکا ہوا تھا کبھی کبھی وہ تھوڑا سا دائیں بائیں کھسک لیتا تھا میں موقع گریمت جان کر بیرونی دروازے کے طرف لبک پڑا ان حالات میں بیرونی دروازے سے قریب رہنا ہی بہتر تھا دروازے پر کھڑے ہو کر میں پھر تماشا دیکھنے لگا ظاہرہ مجھے مرزا سے کوئی ہمدردی نہیں تھی مرزا نے پھر بری طرح ہاتھ پیٹ چلائے اور تیرتا ہوا نیچے کے طرف آیا اس کے پاؤں فرش پر نہیں لگے وہ دو فٹ اوپر ہی تیرتا رہا آہر ہوا کیا ہے تمہیں سلطان نے دیوار سے چپ کے چپ کے دریافت کیا کہ مرزا اپنی بات پوری نہ کر سکا وہ پوری رفتار سے تیرتا ہوا مجھ سے ٹکر آیا لیکن مجھے تو وہ ہوا کا جھونکہ ہی محسوس ہوا البتہ میرا ردعمل فطری تھا میں نے اس کے دو ہتھر رسید کیا وہ بلبلا کر چیہا کہ کور ہے یہ میں پوچھتا ہوں تمہیں ہوا کیا ہے سلطان چیہا مجھے کچھ پتا نہیں اس نے فضاء میں کلابازی کھاتے ہوئے کہا اب اس کا سر فرش کی طرف تھا اور ٹانگیں اوپر تھی یہی مدالت کرنے کا موقع تھا ورنہ دوا کا راز ہتھرے میں پڑھ سکتا تھا میں نے بھاری آواز بنا کر کہا تمہیں میں نے سزا دی ہے کون بولا یہ مزہ کلایا ہموش بے عدب سلطان کرچہ اور فوراں مدب ہو گیا خوشہ مدید جن بادشاہ اس نے کہا امید ہے آپ نے میری جمعیرات والی فاتحہ قبول کر لی ہوگی بکواس مت کرو میں نے بھاری آواز میں سے ڈانٹا میں دوسرے عقیدے کا جین ہوں میں معافی چاہتا ہوں سلطان گڑ گڑایا تب تو آپ کوالی کے بھی خلاف ہوں گے بلکل مجھے یہ باتیں بلکل پسند نہیں ہیں تا پھر میں آپ کی خدمت کیسے کروں بس اپنے کام سے کام رکھو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور یہ کیا قصہ ہے علی مرتبت اس نے فضاء میں تیرتے ہوئے مرزا دہشت بیک کی طرف اشارہ کیا جو اب ہاتھ پاؤں نہیں مارا تھا غالباً بیوش ہو گیا تھا اس نے جھوٹ بول کر میرے دوست کو مسیبت میں فسانے کی کوشش کی تھی اس کی سزا بگت رہا ہے میں نے کہا لیکن تم یہاں کیسے میں قتل کے سسلے میں ابو العمران سے پوچھ کچھ کرنے حاضر ہوا تھا دماغ خراب ہوئے میں نے اسے ڈانٹا کوئی قتل نہیں ہوا ہے ہر بات کو مسئلہ نہ بنا لیا کرو جی خراب ہوئے میں نے اسے ڈانٹا کوئی قتل نہیں ہوا ہر بات کو مسئلہ نہ بنا لیا کرو میں وہ کھلا گیا وہ اس مسیبت کو میرے گلے میں ڈال کر جا رہا تھا جسے دنیا مزد دہشت بیک کے نام سے جانتی تھی اس کے جانے کے بعد تو میں اچھی خاصی مسیبت میں فاس جاتا ہرگز نہیں تم ابو العمران سے ملے بغیر نہیں جا سکتے میں نے کہا تو سنیے تو اس نے فریاد کی لیکن میں چپ سادری شہنشہ موظم نہیں جاتا اس نے اپنے رکھ سار پیٹتے ہوئے کہا کیا آپ چلے گئے میں کمرے سے نکل آیا دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر میں نے تریا کی کیپسل حلق سے اتار لیا چند ہی لمحوں میں مجھا اپنا سایا نظر آ گیا اور میں کمرے کی طرف بڑھ گیا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اندردال ہوتے ہی کہا تم لوگ میرے گھر کو تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہو اسے جنباشہ نے سزا دی ہے سلطان نے خوش ہو کر انکشاک کے تم یہاں کیسے پیر بھائی یہ میرا گھر ہے میں نے بگڑ کر کہا البتہ تم یہاں کیسے اگر تم انسپیکٹر کی حسیہ سے آئے ہو تو تم بھول رہے ہو کہ ہم پیر بھائی بھی ہیں سلطان نے بہت محبت سے کہا حیرت اب تو ٹھیک ہے میں نے کہا لیکن یہ کیا مسئبت ہے اسے جنباشہ نے سزا دی سلطان نے دھورائے اچھا میں چلتا ہوں تم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک یہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں آ جاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہ تم تمراکیل کا حکم ہے بہت بتمیز ہو تم وہ بگڑ گیا کھلے آپ جنباشہ کا نام لیتے ہو بلکہ اس وقت تو دعویٰ کر رہے ہو کہ تم ہی جنباشہ ہو وہ کیسے میں نے وہ کھلا کر پوچھا کہہ رہے ہو نا کہ میں نہیں جا سکتا یہ جنباشہ کا حکم ہے ارے نہیں میں نے اتمنان کا سانس لیتے ہوئے کہا جنباشہ نے مجھے یہاں آنے کا حکم دیتے وقت کہا تھا کہ تم سے یہ بات کہہ دوں تب تو مجبوری ہے سلطان نے سر اداح بھر کر کہا لیکن یہ حبیث اصلی حالت میں کب واپس آئے گا یہ تو میں نہیں جانتا میں نے اس حبیث کی طرف دیکھتے ہو کہ جو اب ہوش میں آ چکا تھا میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگا جس کے ذریعے سے لینڈ کرایا جا سکے پھر مجھے ایک بات سوچ گئی چلو اسے پکڑ کر نیچے کھینچو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی چاہیے میں نے سلطان سے کہا سلطان اسر کو تفیمی انداز میں جنبش دی گویا وہ اس سے متفق تھا وہ جیسے ہی تیارتا ہوا قریب آیا ہم دونوں نے دائیں بائیں سے پاک لیا اور نیچے کھینچنا شروع کر دیا اسے کھینچنا ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی ہوا پر کابو پانے کی کوشش کرے تاہم ایسا لگا جیسے ہم اسے لینڈ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکہ آیا اور وہ پھر ہمارے کابو سے باہر ہو گیا میں تو ہیر صورتحال بھامتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ بیٹھا تھا میں تو ہیر صورتحال بھامتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ بیٹھا تھا لبتہ سلطان کو کچھ دیر ہو گئی نتیجتاں وہ بھی مرزا کے ساتھ اختا چلا گیا اس نے بکھلا کر مرزا کا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن اب مرزا نے اسے دبوچ لیا تھا مرزا شاید بے وزن ہونے کی وجہ سے اپنی گرفت قائم نہ رکھ سکا اور سلطان دھپ سے فرش پر گر پڑا دھماکہ اتنا زور کا ہوا کہ مجھے حدشہ ہو چلا کہ محلے میں افراتفری مچ گئی ہوگی ان دنوں دھماکے بہت عام ہو چلے تھے سلطان فرش پر چت پڑا تھا اس کی پلکیں بھی نہیں چھبک رہی تھی میں نے اس کی نبس دے کر یہ یقین کرنا چاہا کہ کہیں وہ بھی فردوسے مکانی تو نہیں ہو گیا اسی وقت اس نے میری گردن دبوچ لی یہ سب تمہاری بدماشی ہے اس نے کہر علود نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے الزام آئد کر دیا میرا کیا قصور ہے میں نے مصومیوں سے کہا تمہاری نیت میں فطور ہوگا جب ہی تو تمہیں بھی سزا ملی ہے یقیناً تم مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آئے ہوگے اس نے مجھے کہر علود نگاہوں سے گورا لیکن موں سے کچھ نہ بولا پھر اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح فرش پر استرہت فرما رہا ہے یہ احساس ہوتے ہی وہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا میرے مطلق تو کچھ سوچو اوپر سے مرزا کی منمنہ ہٹ سنائی دی ہاں پیر بھائی اس بیچارے کے مطلق بھی تو کچھ سوچو میں نے سلطان سے کہا تمہیں سوچو میرا بس چلے تو اسے پھانسی پر چڑھا دوں سلطان گرا کر بولا مرزا دہشت پھر منمنہ آیا لیکن اس بار اپنی بات کا مفہوم خود اس کے پلے بھی نہیں پڑھ رہا ہوگا میں پھر غور کرنے لگا کمرے کا جائزہ لیا شاید کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس سے مرزا کی بے وزنی کا مسئلہ حل ہو سکے پھر مجھے لوہے کی وہ کرسی یاد آگئی جو پستگاہ سے محروم تھی اے مرزا میں نے موں پر اٹھا کر مرزا کو محاطب کیا یہ کرسی تھامنے کی کوشش کرو شاید اس طرح تم گراؤنڈ ہو سکو مرزا نے منمنا کر شاید گراؤنڈ ہونے کی صلاح پر احتجاج کیا لیکن اس کے ہاتھ پیروں کی حرکت سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے میری تجویز پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ فضاء میں کسی نو ملود بچے کی طرح ہاتھ پاؤں پٹکتا رہا فضاء میں اتنی دیر کی پیراکی کے باوجود اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا سلطان لا تلقی سے کھڑا اس کرسی کو دیکھ رہا تھا جو مرزا دہشت بے کا مجوزہ حدق تھا اس کے چہرے پر تقدر کے آثار تھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی گرنے کے صدمے سے نہیں سمجھ سکا ہے میں مرزا دہشت بے کی طرف متوجہ تھا جو اب گوتا لگانے کے لیے ہاتھ پاں مارا رہا تھا لیکن اسے سمتوں پر بھی اختیار نہیں تھا کرسی کے طرف آنا ہی اس کے لیے کارے دار تھا میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کرسی اٹھا کر اس کے نیچے گھومنے لگا بلاہر مجھے موقع مل گیا جیسے ہی وہ ڈریسر کی سمت تیرتا نظر آیا میں نے کرسی ڈریسر پر رکھ دی خوش قسمتی سے اس دفعہ اس نے سمت تراکی کی نہیں بدلی لیکن وہ افقی سمت میں تیر رہا تھا اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا اس کا سر کرسی کی پستگاہ کے حلا سے گزرتا ڈریسر سے جاٹک رہا اس نے ایک دردناک چیخ ماری اور کرسی سمیت بلند ہو گیا اب اس کی گردن کرسی کے حلا میں فنسی ہوئی تھی بلکہ کرسی اس کی گردن میں ٹنگی ہوئی تھی جیسے کوئی ٹائی ہو تو فنسی فنسی آوازیں نکالتا ہوا تیر رہا تھا صورتحال اوگر بگڑتی دے کر میں بکھلا گیا کچھ کرو یار میں نے سلطان سے اپیل کی ذرا سی اونچ نہیں چھوئی تو اس گریب کی گردن ٹوٹ جائے گی سلطان نے گردن اٹھا کر مرزا دہشت بے کو دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر ہنسنے لگا یہ گریب یہ گریب ہے یہ مردود اس نے ہنستے ہوئے کا یقین کرو یہ اسی سلوک کا مستق ہے اس نے تمہیں قتل کے الزامے پنسانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی کچھ بھی ہو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اسی وقت میں نے مرزا کو تیرتے ہوئے باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی جانب پڑھتے دیکھا میری سٹی گم ہو گئی میں نے بکھلا کر سلطان کو پکارا سلطان بھی وہ منظر دیکھتے ہی صورتحال کی سنگینی سمجھ گیا ہم دونوں تیزے لپکے سلطان آ کے آگے تھا ہمارے وہاں پہنچتے پہنچتے مرزا دہشت بے کا آدھا وجود دروازے سے نکل چکا تھا سلطان نے لپک کر اس کی ٹانگیں تھام لی پیر بھائی میری کمر مضبوطی سے پکڑ لو ورنہ میں بھی چلا اور ہاں مجھے چھوڑنا دینا وہ چیخا میں نے تیزی سے اس کی کمر تھام لی عجیب صورتحال تھی ہم مرزا کو کمرے میں کھینچ رہے تھے جبکہ اس کا بے وزن وجود باہر نکلنے پر مسر تھا ہم دونوں پسینے میں نہا رہے تھے اب اس صورتحال کا تصور کرتا ہوں تو ہنسی روکنا محال ہو جاتی اگر مرزا دہشت بے اس رات باہر کلی فضاء میں نکل گیا ہوتا تو نا جانے کیا کیا ہوتا یقینا وہ پتنگ کی طرح اڑتا پھرتا اسے نیچے اٹھانا کسی بھی طرح ممکن نہ ہوتا میں چھوڑا ہوں اسے سلطان نے ہامتے ہوئے کہا وہ ہوا سے زور ازمائی کرتے کرتے نڈھال ہو گیا تھا اڑنے دو مردود کو آرے نہیں ایسا غزب نہ کرنا میں چلایا پھر میں نے تیزے سلطان کی کمر چھوڑ کر مرزا کی ٹانگ تھام لی اور صورتحال قدرے کابو میں آگئی کچھ دیر بعد ہم جیسے تیسے مرزا کو کھینچ کر اندر لائیں سلطان نے ٹھوکر مار کا دروازہ بند کر دیا میں نے مرزا کی ٹانگ چھوڑ دی سلطان بھی پارگ ہو گیا تھا ہم دونوں کھڑے ہامتے رہے کس مسیبت میں پھس گیا میں کچھ دیر بعد سلطان نے بناتے ہوئے کہا مجھے خیال نہیں رہا کہ کرسی ہلکی ہے میں نے کرسی کے ساتھ میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ افقی سمت میں تیرتا ہوا آئے تو کسی طرح اسے لوہے کی اس میز کے نیچے ٹھونستے میں اسے پیچھے سے میز کے نیچے دھکیلوں گا تم آگے سے کھینچنا اس بات پر مرزا نے منمنا کر زبردست احتجاج کیا لیکن میں میز کو دھکیل کر کمرے کے وسط میں لے آیا پھر میں تیرتے ہوئے مرزا کے سائے میں اس کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا جیسے ہی وہ مطلوبہ بلندی اور سمت میں آیا میں نے سلطان کو ہوشیار کیا اور مرزا کو میز کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا دوسری طرف سلطان بھی مصروف ہو چکا تھا ہم نے مرزا کو جیسے تیسے میز کے نیچے دھکیلا سلطان میز کے کنارے سے ٹکرایا اور کمرہ اس کی دھاٹ سے گونچ کر رہ گیا میں ہونکوں کی طرح سلطان کو تکنے لگا اچانک ہوا کو کارتی ہوئی زونگ کی آواز سنائی دی آواز کی سمت دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی مرزا دہشت بیک تیزی سے نیچے آ رہا تھا اور میں این لینڈی کے مقام پر کھڑا تھا میں تیزی سے ہٹا لیکن پھر بھی میری گردن اس کی زد میں آگی شدید جھٹکا لگا اور میں سلطان کے اوپر دھیر ہو گیا پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا ہوش آیا تو سوائے ایک تبدیلی کے صورتحال بدستور تھی سلطان اسی ہلاکت خیز کرسی پر بیٹھا کہر لود نگاہوں سے کبھی مجھے اور کبھی مرزا دہشت بیک کو دیکھے جا رہا تھا مرزا ابھی بے ہوش تھا میں نے اپنی گردن کو چھوا جو پھوڑے کی طرح دکھ رہی تھی جیسے تیسے میں اٹھ پیٹھا اسے ہوش میں لاؤ میں نے سلطان سے فرمائش کی بس بہت ہو چکی وہ گرائے مجھے کئی دن تک لنگڑانا پڑے گا میرا بس چلے تو اس مردود ناول نگار کو تو قتل کر کے تمہارے سر پر ڈال دوں وہ بہت بھنایا ہوا تھا تمہاری مرضی میں نے دردناک لے جے میں نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری گردن ہمیشہ کلیٹیری ہو گئی ہے ٹوٹ جاتی تو بہتر تھا سلطان نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اچھا خدا حافظ یہ کہہ کر وہ بھے نکل گیا چند لمحے بعد اس کی موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور میں نے سکون کا سانس لیا اب میں مرزا دہشت بیک کی طرف متوجہ ہوا وہ جس طرح پڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ اس دارے فانی سے کوچھ نہ کر گیا ہو میں نے جھک کر اس کی نبس دیکھی وہ زندہ تھا میں باتروم سے کلاس میں پانی لائیا چھینٹے مانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اس نے آنکھیں کھول دی مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں میں گھر سے نہاکہ نکلا تھا اس نے نہایت تنبیہ آواز میں کہا شاید میرے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہے چلو اٹھو اور اپنا راستان لو میں نے بیزاری سے کہا مجھے نیند آ رہی ہے آج تو میں بھی یہی سونے پر مجبور ہوں اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا اس حال میں تو میں خود سے اٹھ بھی نہیں سکتا تو پھر سو جاؤ بھائی ابولو عمران میری مدد کرو آخر میں تمہارا پسندیدہ رائٹر ہوں اس نے فریاد کی آپ نہیں ہو میں نے کہا اس سے پہلے مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم ناول کس طرح لکھتے ہو اچھا تو انسانیت کے نام پر ہی میری مدد کرو اس نے اپیل کی میں نے بیزاری سے سہارہ دے کر اسے اٹھایا اور دوسرے بستر کی طرف لے گیا ہر قدم وہ ہائے ہائے کرتا رہا پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے بولا اب اگر کچھ کھانے کو مل جائے تو میں آدھا زندہ ہو جاؤں تمہارا آدھا زندہ ہونا بھی کم خطرناک نہیں ہے لیکن مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں بھی بھوکا ہوں میں نے گھڑی دیکھی گیارہ بچ چکے تھے ہر میں دیکھتا ہوں شاید کچھ کھانے کو مل جائے یہ کہہ کر میں گھر سے نکل کھڑا ہوا باہر ہر طرف سناٹا تھا اللہ توکل ریسٹورنٹ بند ہو چکا تھا لیکن ہوتل کا پروپرائیٹر باہر ہی چار پائی ڈال کر سوتا تھا پہلے تو میں نے ادھر ادھر کھانے کے امکانات کا جائزہ لیا لیکن بیکری بھی بند ہو چکی تھی بلاکر میں نے رحیم کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا محول پر سناٹا پتاری تھا پسے منظر مسیقی کے طور پر رحیم کے خراتے گونج رہے تھے میرا خیال تھا کہ جب وہ سوتا ہوگا تو دوسرے یقیناً جاغنے پر مجبور ہو جاتے ہوں گے لیکن برابر والی چار پائیوں پر سوئے ہوئے اس کے چاروں ملازم میرے اس خیال کی تردید کر رہے تھے میں نے اللہ کا نام لے کر رحیم کو جھنجوڑ ڈالا دو مرتبہ جھنجوڑنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کا وجود فرسٹ گیر میں آ گیا اس کا اندازہ میں نے گاڑی کی آواز یعنی اس کے ہراتو سے لگایا تھا ایک بار اور جھنجوڑنے سے وہ نیوٹرل میں آ گیا بلاخر فضاء ساکت ہو گئی یعنی اس نے آنکھیں کھول دی چند لمحے وہ آسمان کی طرف دیکھتا رہا پھر بولا کون ہے میں ہوں بھوگ لگ رہی ہے میں نے کہا وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا اس کی آنکھیں قدرے پھیل گئی تھی انسان کو سوتے سوتے اٹھایا جائے تو وہ ہمیشہ ایسی نقابل فہم حرکتیں کرتا ہے وہ بھی مجھے ہر طرف تلاج کر رہا تھا جبکہ میں اس کے سامنے ہی کڑا تھا کون ہے اس نے پوچھا اس بار اس کی آواز لڑکڑا رہی تھی میں ہوں کالا چور کھانا دیتے ہو یا نہیں اس نے بہ مشکل فسی فسی آواز میں کھا میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلانا چاہا کہ میں بھوت نہیں ہوں مگر میرا یہ عمل بے سوت ثابت ہوا اس کی فسی فسی آواز گویا میرے لمز کی تاثیر سے کھل گئی وہ اور گلا پھاڑ پھاڑ کر بھوت بھوت چلانے لگا میں بھو کھلا گیا سب سے پہلے اس کے چاروں ملازم اٹھے اس کے بعد دھڑا دھڑ دروازے کھلنے لگے ذرا سی دیر میں ملے کا سا سماہ ہو گیا رحیم کی چیخیں سن سن کر کم زکم آدھا محلہ وہاں جمع ہو گیا تھا مجھے چکے صورتحال کا بروقت ادراک ہو گیا تھا اس لئے میں نے اسے بھوت نہ ہونے پر اسرار نہیں کیا بلکہ دوائے گیا آپ کو دلی دل میں سلواتیں سناتا وہاں سے کھسک لیا عجیب مصیبت تھی بھوک لگ رہی تھی اور میں دن میں تیسری دفعہ غائب ہو گیا تھا خوش قسمتی سے دوائے اور اس کا تریاق دونوں ہی اس وقت میری جیب میں موجود تھے میں ایک تاری گلی میں گھس گیا اور جیب سے دونوں تھیلی نکال لی مہاں کو پندیرہ تھا میں رنگ نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن خوش قسمتی سے میرے پاس صحیح دعا پیچانے کا ایک اور ذریعہ بھی موجود تھا دعائے گیا آپ کے پانچ کیپسل میں استعمال کر چکا تھا جبکہ تین ابھی تھیلی میں موجود تھے تریاق کیپسل صرف دو استعمال ہوئے تھے ایک میں نے استعمال کیا تھا دوسرا مرزا دہشت بیگ نے نداستگی میں استعمال کر کے اس کے خوفناک نتائج بھکتے تھے مرزا دہشت بیگ کا خیال آتے ہی مجھے تریاقی کیپسل سے ڈر لگنے لگا لیکن حاضر ہونا بھی ضروری تھا کیوں تو دنیا میں ہر آدمی غائب ہونے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہے گا لیکن اس سسلے میں کتنی پیچیدگیاں سے سامنا پڑ سکتا ہے اس کا اندازہ میرے سوا کوئی بھی نہیں لگا سکتا بہرحال میرے پاس وہ کیپسل استعمال کرنے کے سسلے میں دو مدافعی تھی دلیلیں بھی تھی ایک تو یہ کہ مرزا دہشت بیگ نے بغیر دوائے غیاب استعمال کیے تریاق کیپسل اپنے جہنمی پیٹ میں اتارا تھا اور دوسرے یہ کہ میرے لئے حاضر ہونا ناگزیر تھا میں نے دونوں تھیلیوں کا ٹرول کر کیپسل گنے اور پھر تریاقی کیپسل نکال کر نگل لیا اس کے بعد میں گلی سے نکل آیا آپ دیکھنا یہ تھا کہ میں حاضر ہوا ہوں یا نہیں آپ صرف یہی ڈر تھا کہ کہیں میں پبلک کے سامنے جلوہ کرنا ہو جاؤں محلے میں رت جگہ سا ہو گیا تھا آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھی ہر شخص اپنی اپنی ہانک رہا تھا بہرحال میں جیسے ہی روشنی میں پہنچا مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہش قسمتی سے میں فورا ہی حاضر ہو گیا میں پھر اللہ توکل ریسٹوران کی طرف چل دیا وہاں پہنچا تو پتا چلا محفل جمع ہوئی ہے اور رحیم میرے محفل بنا بیٹھا ہے وہ سنسنی آواز لے جہے میں خود کو پیش کرنے والے واقعے کو خوب بڑا چڑھا کر بیان کرنے میں مصروف تھا آو ابو میہ آو پھر اپنے ملازم کی طرح متوجہ ہو گیا اوہ فضلو ابو بھائی کو کھانا دے فضلو مجھے ہوتل میں لے گیا سب سے پہلے اس نے پانی کا جگ اور گلاس لے کر رکھا پھر بولا کیا لاؤں زناب پہلے یہ بتا کہ کھانے میں کیا کہا صرف آلو مٹر ہیں ابے تو پھر تم مجھ سے یہ پوچھ کیوں رہا ہے کہ کیا لاؤں میں نے ججلا کر کہا پوچھنا تو ہمارا فرض ہے اس نے ہلاک بگارا اچھا اچھا لیا وہ کھانا لیا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا کھانے سے فارق ہو کر فضلو سے ایک پلیٹ میں سالن نکلوایا دو روٹیاں لیں اور بل ادا کر کے باہر نکل آیا میں دو ہی قدم چلا تھا کہ پیچھے سے فضلو کی آواز آئی پلیٹ کے پیسے نہیں لیا ہے زناب بکواس مت کر صبح واپس دے جاؤں گا میں نے کہا تو اس نے داد نکال دیے باہر آ کر میں نے رہین کا شکریہ ادا کر اور گھر کی درف چل دیا جو اب بھی قصہ خوانی کا بازار لگائے بیٹھا تھا شکریہ تو اس بھوت کا ادا کرو بھومیاں جس نے مجھے اٹھا دیا ونہ اس وقت کھانا کہاں سے ملنا تھا رہیم نے جواب دیا میں نے دل دل میں اپنا شکریہ ادا کیا اور گھر کی درف چل دیا مزد دیشت بے کھانا دیکھتے ہی از خود اٹھ بیٹھا جیسے اسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو البتہ کھانا کھاتے ہی اس نے ہائے ہائے شروع کر دی اچھا بنو مت میں نے ڈپٹ کر کہا کھانا کھاتے وقت تو ٹھیک تھا اور ہاں یہ تمہیں ہوا کیا تھا ہونا کیا تھا پولیس والوں کی قربت میں ہمیشہ میرے پیٹھ میں درد ہونے لگتا ہے وہاں ڈریسر پر کیپسل پڑے نظر آئے پھر مجھے یاد آیا کہ بس کے پاس تم کس طرح اکڑو بیٹھے ہوئے تھے یقینہ تم بھی پیٹھ کے درد کے مریض ہوگئے درد شدید تھا میں نے ایک کیپسل نگل لیا دو چار منٹ تو ہیریت رہی پھر میں گبارے کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا ہوں تو یہ بات ہے میں نے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا اس لئے تمہیں سزا ملی اور یاد رکھو مرزا اگر تم پر نزا کا عالم تاری ہو اور کوئی ڈاکٹر تمہیں بتائے کہ یہ کیپسل موت کی دوا ہے تب بھی میرے گھر سے بلا اجازت کوئی چیز کب بھی نہ اٹھا کر کھانا ہفا کیوں ہو مجھے معلوم ہے تم قابل اعتبار آدمی نہیں ہو میں نے کہا تم نے مجھے مروانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور ہاں میرا حلیہ کیا بیان کر رہے تھے تم اور زیتون سے میرا تعلق میرے حساب سے تو تم جیسے آدمی کو پیدا ہوئے بغیر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کا رنگ اڑ گیا ہاں یاد آتا ہے جس وقت میں مولک تھا اس وقت میں نے ایک اجنبی آواز سنی تھی بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا اس نے کہا تھا اسے میں نے سزا دی ہے تم تمراکیل کون ہے بھائی وہ ایک جن ہے اور میرا بڑا مدقت ہے جن؟ آرے باپ رے باپ مرزا پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑھ بڑھایا کہاں رہتا ہے وہ یہیں اسی گھر میں مرزا بکھلا کر اٹھ بیٹھا مجھ سے نہیں سویا جائے گا یہاں میں اپنے گھر چلتا ہوں مجھے کوئی اطراز نہیں میں نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا لیکن تم نے تم تمراکیل کو اپنے کسی ناول کا کردار بنایا تو سمجھ لینا میری کیا مجال اس نے کان پکڑتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اچھا میں چلتا ہوں خدا حافظ خدا حافظ عذاب بند کیا اور آ کر بستر پر اٹھیر ہو گیا دوائے غیاب نے مجھے پھر تشویش میں مقتلا کر دیا تھا دیر تک میں اس معاملے پر غور کرتا رہا مجھے حساس تھا کہ ایک ہماکت مجھ سے بھی سرزرد ہوئی تھی میں نے ذرا سی دیر میں تین کیپسل کھا لیے تھے دوسرے دوائے کو صفوف میں تبدیل کیے جانے سے اس کی قوت میں بھی شاید اضافہ ہو گیا تھا میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دوائے میں کوئی خرابی نہیں ہے بلکہ مجھے ہی احتیاط برتنا چاہیے یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں سو گیا صبح آنکھ کھلی تو آٹھ بجے تھے میں نے جلدی جلدی تیاری کی اور رحیم کے ہوتل کی پلیٹ لے کر گھر سے نکل کھڑا ہوا اس کے ہوتل پر مسکہ بند اور ملائی والی ڈبل چائے کا ناشتہ کر کے میں دفتر کی طرف روانہ ہو گیا دفتر پہنچتے ہی میں نے حسب مامور ایک پائل کھول کر اپنے سامنے رکھ لی جس کے مندر اجات مجھے زبانی یاد ہو چکے تھے پھر میں اپنے خیالوں میں کھو گیا نہ جانے کیوں اور کیسے رشمہ یاد آگی یادوں میں پھول سے کھل گئے لیکن جب یہ یاد آیا کہ اس نے مجھے گھوا کے الزام سے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی تو بے پناہ غصہ آیا اور اس کے بعد تو مجھ پر رکھت سی تاری ہونے لگی لیکن اس سے پہلے ہی مجھے اپنے مستقبل کے سالے جگے پہلوان کی دھمکی یاد آگی میں پریشان ہو گیا اور میرے پیٹ میں گڑبر ہونے لگی فقتن چپڑاسی نے مجھے چونکا دیا آپ کو اشتیاق صاحب یاد کر رہے ہیں میری طرف سے ان کا شکریہ یاد آ کروں میں نے بیزاری سے کہا کیا مصیبت ہے ہمیں کوئی ڈھنگ کا یاد کرنے والا بھی نہیں اشتیاق صاحب ہاں زکیہ نور دبٹا موں میں ٹھونس کر ہنسنے لگی چپڑاسی گڑبر آ گیا ابل صاحب آپ میرا مطلب نہیں سمجھے اس نے کہا اشتیاق صاحب نے آپ کو سلام بولا ہے اچھا بھائی تم میری طرف سے نیوال ایکم اسلام بولو اور اب مجھے ڈسٹرپ مت کرو اس دفعہ چھت اڑا دینے والا کہکا بلند ہوا زکیہ نور کا ساتھ یاسین نے بھی دیا تھا اب وہ دونوں بتہاشا ہنسے جا رہے تھے میں ہونکوں کی طرح انہیں اور چپڑاسی مجھے دیکھے جا رہا تھا وہ دونوں کافی دیر تک ہنستے رہے بلاہر اشتیاق صاحب اپنے کمرے سے نکل آئے کیا ہو رہا ہے انہوں نے چیخ کر پوچھا زکیہ اور یاسین نے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے دماغ خراب ہو گیا ان لوگوں کا بلاہر ان کی طرف سے مجھے جواب دینا پڑا اور آپ آپ کو تو میں نے بلایا تھا وہ میری طرف دیکھ کر تنظیہ لیچے میں بولے مجھے تو پتہ نہیں زر اچھا اب آپ راجہ کے ساتھ میرے کمرے میں تشریف لے آئیے انہوں نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے روح سخن چپڑاسی کی طرف تھا چلیے راجہ نے مجھ سے کہا میں اٹھ کھڑا ہوا اور راجہ کے ساتھ اشتیاق صاحب کے کمرے میں چلا گیا راجہ نے آپ کو میرا پیغام نہیں دیا تھا انہوں نے پوچھا دیا تھا اور میں نے جوابی پیغام بھی دے دیا تھا کیا مطلب پہلے اس نے مجھے اطلاع دی کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں میں نے جوابا شکریہ کہہ دیا پھر اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سلام بولا ہے میں نے بھی جوابا والکم اسلام بول دیا اس کے علاوہ تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا جی جی صاحب چپڑاسی راجہ حکل آیا اچھا تم باہر جاؤ اشتیاق صاحب نے اس سے کہا اور اس کے جاتے ہی مجھ پر برس پڑے تم خوب جانتے ہو کہ جب کسی کو بلانا ہو تو چپڑاسی سے یہی کہلوایا جاتا ہے میں اشاروں کنائیوں کی زبان نہیں سمجھتا جناب میں نے مصومیے سے کہا بہرحال تم چھٹیاں بہت کرنے لگے ہو انہیں پنتیرہ بدلا کل تم کہا تھے جی وہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کا انتقال تو بہت پہلے ہو چکا ہے وہ تو سگے دادا کا تذکرہ ہے کل والے میرے رشتے کے دادا تھے اشتیاق صاحب نے بزاری سے ہاتھ لہراتے ہو کہا ٹھیک ہے لیکن اب تم میری اجازت کے بغیر سیٹ نہیں چھوڑو گے اب تم جا سکتے ہو جی بہت بہتر میں نے کہا اور کمرے سے نکل آیا اپنی سیٹ پر پہنچ کر میں دوبارہ فائل پر جھک گیا کیا کہہ رہے تھے اشتیاق صاحب زکیہ نور نے میتر جھکتے ہوئے پوچھا بہت پریشان تھے انہیں بہت تشویش ہے میں نے رازدرانہ سرگوشی میں کہا کس سسلے میں زکیہ نور کا لجبی رازدرانہ ہو گیا تھا تمہارے سسلے میں کیا مطلب وہ چونک پڑی کہہ رہے تھے میں زکیہ کے بارے میں پریشان ہوں اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دو تو سکون آئے کافی عمر ہو گئی اس کی مر جاؤ خدا کرے زکیہ نے دو ہتھتھٹ چلاتے ہوئے کہا میں نے جھکائی دے کر خود کو بچا لیا اور سسلہ کلام جاری رکھا میں نے کہا کوئی اچھا سا چپڑاسی دے کر اسے بیادی جئے کلرک اور چپڑاسی ایک دفتری کو جنم دیں گے دفتری اللہ والوں کے ریٹائر ہونے میں ابھی بیس سال باقی ہیں یوں دفتری کی پوسٹ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا زکیہ روحانسی ہو گئی اور اس نے مو پھیلیا میں نے اسے بہت منایا ہنسانہ چاہا لیکن اس کے بعد اس نے مجھ سے بات نہیں کی چاروں نچار میں پھر فائل پر جھو گیا یعنی اپنے خیالوں میں کھو گیا تھوڑی دیر بعد یاسین نے مجھے چائے کے لیے اٹھانا چاہا لیکن میں نے انکار کر دیا کیوں بھائی یہ تبدیلی کیسی یاسین نے پوچھا اشتیاق صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کی اجازت کے بغیر سیٹ نہ چھوڑوں تمہارا اسرار ہے تو میں ان سے جا کر پوچھ لیتا ہوں کہ کیا میں یاسین کے ساتھ چائے پیاؤں نہ بابا نہ مجھے تو معافی رکھو یاسین نے کہا اور اکیلا ہی چائے پینے چلا گیا میری نظریں اشتیاق صاحب کے دفتر کے دروازے پر جم گئی ہمارا سیکشن پبلک ڈیلنگ کا تھا اس لئے اشتیاق صاحب کے پاس ملاقاتی آتے رہتے تھے پھر جیسے ہی پہلا ملاقاتی ان کے کمرے میں داہل ہوا میں اپنی سیر سے اٹھا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا کیا بات ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا